پولیٹکس میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ سیول سوسائٹی کا کیا کردار ہے انٹریسٹ آرٹیکولیشن میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مطلب پولیٹکل انٹریسٹ یہ کہتے ہیں کہ انٹریسٹ گروپس جب ان کا ایک نیٹورک آف انٹریسٹ گروپس کی یا پبلک پارٹسپیشن جب ہوتی ہیں ان دیز گروپس ایک سیول سوسائٹی بنایتی ہے سیول سوسائٹی ہم اس کو کہتے ہیں کہ مطلب وہ سوسائٹی جہاں پر لوگ جو ہے پولیٹکلی ایکٹیو ہوتے ہیں سوشلی ایکٹیو ہوتے ہیں ویڈاوٹ سٹیٹ کنٹرول یا ریگولیشن جہاں پر سٹیٹ کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ انٹرفیرنس کرے اور اسی طرح ہوتا بھی ہے بہت سی چیزیں اس طرح ہوتی ہیں جہاں پر سوسائٹی میں لوگ ایک دوسری کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں ایک دوسری کے ساتھ کوپریشن کرتے ہیں ایک دوسری کے ساتھ انوالڈ ہوتے ہیں پولیٹکلی وہ ایکٹیو ہوتے ہیں سوشلی ایکٹیو ہوتے ہیں لیکن وہاں پر ریاستی کنٹرول یا ریاستی انٹرونشن کی اجازت نہیں ہوتی community groups voluntary associations and even religious groups as well as accessible to при communication and information through the mass media and the internet are important parts of civil society civil society ظاہری بات ہے کہ اس میں community groups ہوتے ہیں voluntary associations ہوتے ہیں religious groups ہوتے ہیں social groups ہوتے ہیں عدب کے جتنی بھی تنظیمیں ہوتی ہیں جو کہ ویل خیر اسوسیائشنز ہوتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کا ایکسس ہو فری کمیونکیشن تک انفارمیشن تک ان کا ایکسس ہو ماس میڈیا تک ان کا ایکسس ہو انٹرنیٹ تک ان کا ایکسس ہو تو یہ امپورٹن پارٹس ہیں civil society کیلئے کہ وہاں پر community groups ہوتے ہیں voluntary associations ہوتے ہیں دوسری organizations ہوتے ہیں گروپس ہوتے ہیں جو کہ ایک دوسری کے ساتھ یا اپنی members ایک دوسری کے ساتھ جو ہے انٹریکشن میں ہوتے ہیں participation in civil society groups can socialize individuals into the political skill and cooperative relations that are part of a well functioning society civil society groups میں participation کرنے سے individual جو ہے socialize ہوتا ہے وہ political skills جو ہے وہ لیتے ہیں learn کرتے ہیں politically active ہو جاتا ہے political چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ cooperative relationship میں ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ پھر collective good کی بات کی جاتی ہے collective interest کی بات کی جاتی ہے collective interest کے لیے کام کیا جاتا ہے اور اسی کے لیے لوگوں کو mobilize کیا جاتا ہے اور یہ ظاہری بات ہے کہ یہی چیزیں جو ہے یہ لازمی ہے a well functioning society کے لیے people learn how to organize مطلب یہ ہے کہ آپ اگر civil society groups میں participation کرتے ہیں تو آپ یہ سیکھتے ہیں آپ یہ learn کرتے ہیں کہ کس طرح organize کیا جاتا ہے لوگوں کو اپنی interest کو کس طرح express کیا جاتا ہے and work with others to achieve common goals اور ظاہری بات ہے کہ آپ یہ سیکھتے ہیں کہ آپ common goals کی طرف کس طرح collective struggle کر سکتے ہیں آپ کس طرح collectively جا سکتے ہیں they also learned that the political process is as important as immediate results ظاہری بات ہے کہ یہ بھی learn کرتے ہیں کہ political process itself is as important as the immediate results ظاہری بات ہے کہ political process تک توجہ دینا یا political process کو سمجھنا بھی اتنا لازمی ہے یا اتنا اہم ہے یا political process اتنا itself اتنا اہم ہے جتنا images results ہے اس کے the system of active situational groups can listen the development of economic and non-assituational activity ظاہری بات ہے کہ جہاں پر active situational groups ہوتے ہیں social groups ہوتے ہیں ظاہری بات ہے کہ وہ ایک organized بنیاد پر struggle کرتے ہیں وہ peaceful struggle کرتے ہیں اور اپنے interest کو policy makers تک پہنچاتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہاں پر economic groups جو ہیں یہ نہیں آتے اس کے association groups کی بنیاد پر یہ ہے کہ اس کے ساتھ system میں یا society میں inclusive نس آتی ہے کہ سارے لوگوں کے ایک group کی ذریعے سے سارے لوگوں کو represent کیا جاتا ہے تو وہاں پر لوگ economic یا non-associational activity کے طرف نہیں جاتے violence کے طرف نہیں جاتے non جو کہ coercive access channels of access ہے وہ اسی کی طرف نہیں جاتے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ group activity can help citizens to develop and clarify their own preferences اور ظاہری بات ہے کہ group activities میں لوگ یہ مطلب learn کرتے ہیں اور develop کرتے ہیں اور clarify کرتے ہیں کہ ان کے preferences کیا ہیں ان کی wants کیا ہیں demands کیا ہیں provide important information about political events اور ظاہری بات ہے کہ ان کو information ملتی ہیں وہ اب وہاں پر socialize ہوتے ہیں about political events اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ and articulate the interest of citizens more clearly and precisely than parties and elections اور association groups کی ذریعے سے یا civil society کی ذریعے سے citizens جو ہے وہ اپنے interest کو clearly اور precisely جو ہے وہ articulate کرتے ہیں express کرتے ہیں parties کی ذریعے اس طرح نہیں ہو سکتا elections کی ذریعے اس طرح نہیں ہو سکتا کیونکہ elections جو ہے یہ تقریبا چار یا پانچ سال بعد ہوتے ہیں thus an active public involved in various interest groups provide a fertile ground for the development of democratic politics تو جہاں پر civil society میں لوگوں کو لوگوں کو آزادی مل جاتی ہیں لوگوں کو right to association مل جاتا ہے right to information اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جتنی بھی آزادیہ ہے اگر لوگوں کو یہ مل جاتی ہے تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ سارے لوگوں کے representation ملتی ہے سارے لوگوں کو آواز کو سنا جاتا ہے inclusive نیسا جاتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کے ساتھ democratic politics میں خاطر خواہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ positive changes آ سکتے ہیں as political and economic conditions become interdependent across nations there is also increasing attention directly towards the development of global civil society globalization کے ساتھ یہ ہے کہ یہ ہوا ہے جب interdependence economically ممالکہ اور لوگ جو ہے ایک دوسری پر interdependent ہے politically ہوا ایک دوسری پر interdependent ہے تو یہ ہے کہ ایک global civil society جو ہے یہ بوجود میں آ چکی ہے یا مطلب آنے والے دنوں میں آ جائے گی more organized اس طرح ہے کہ for example feminist groups ہیں movements ہیں جو کہ مطلب internationally وہ اپنی struggle جو ہے یہ جاری رکھتے ہیں environmental movements ہیں ideological movements ہیں even religious groups ہیں جو کہ international کام کرتے ہیں اور international جو ہے وہ active ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ international civil society جو ہے یہ وجود میں آ چاہ دی ہیں یہ آ چکے ہیں individuals and groups in one nation are connected to groups with similar concern in other nations ظاہری بات ہے کہ وہ ایک دوسری کے ساتھ coordination میں ہوتے ہیں cooperation میں ہوتے ہیں interaction میں ہوتے ہیں وہ دوسری پر interdependent بھی ہو سکتے ہیں and jointly reinforce the individual efforts ظاہری بات ہے کہ دوسری کا help ہلپ کرتے ہیں environmental groups کی ہم نے بات کی assist environmental groups and developing nations that that expertise and organizational resources to address the issues facing their countries ظاہری بات ہے کہ وہ resources کی بنیاد پر وہ developed societies میں جو کہ environmental groups ہیں وہ developing societies میں جو environmental groups ہیں ان کو help ان کا help کرتے ہیں ان کو income provide کرتے ہیں ان کو expenditure یا جتنی بھی resources وہ provide کرتے ہیں اور اس کے ساتھ national groups meet at international conferences and policy forums international groups international conferences different forums پر وہ ملتے ہیں and the network of social relations social relations بن جاتا ہے international internet پر ان کے connections ہوتے ہیں across national models اور internet کے ذریعے سے direct ملنے سے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کے درمیان interaction زیادہ سے زیادہ بن جاتا ہے زیادہ سی زیادہ ہوتا ہے اس کا ہم یہ کہہ سکتے ہے کس طرح international system international politics جو اثر انداز ہوتے ہیں domestic politics پر اور domestic politics جو اثر انداز ہوتا ہے international politics پر تو civil society زائری بات ہے کہ اس کا اہم رول ہے interest articulation میں کیونکہ civil society میں اگر association groups کو allow کیا جاتا ہے یا ان کی اپنی groups ہوتے ہیں تو ان کی interest کو articulate کرتے ہیں ایک ارگنائز طریقے سے پیسپل طریقے سے ان کی آواز کو سنا جاتا ہے society more inclusive بن جاتی ہیں اور اس کے ظاہری بات ہے انٹرس articulation یہ بہترین طریقے سے through legitimate channels میڈیا کی ذریعے سے انٹرنیٹ کی ذریعے سے سوشل میڈیا کی ذریعے سے ڈائریکٹ کنٹیکٹ کی ذریعے سے لابنگ کی ذریعے سے کمپین کی ذریعے سے ایک پولیٹیکل پارٹی کے جو لوگ کرتے ہیں اس طرح بہت سی legitimate channels of exercise جس کے ذریعے سے لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں اس کے ساتھ انڈیویجول بھی لوگ چیزوں کو لرن کرتے ہیں چیزوں کو انڈرسٹین کرنے کوشش کرتے ہیں لوگ جو بکم مور پولیٹیکل ایکٹیو یا سکیل بن جاتے ہیں ایبل بن جاتے ہیں ان میں پوٹنشل آجاتا ہے کہ وہ پولیٹیکل ایکٹیو میں حصہ لائی اپنی سوسائیٹی کامن گوڑ کے لیے کام کرے کامن سٹرگل میں حصہ لائی کلیکٹیو گوڑ کے لیے کام کرے سوسائیٹی میں حصہ لائی تو یہ ساری چیز جو ہے یہ سیول سوسائیٹی میں ہی ہم مطلب سیول سوسائیٹی ہی کے وجہ سے ہیں